دیکھ رہا تھا وہ جوکر کے علاوہ اور کچھ نہیں لگے رہے تھے وزیراعظم تو ان کی پارٹی نے ان کو بنایا ہوا یا جیالا جماعتوں کی پارٹیوں نے بنایا ہوا ہے اور کیا پسے پردہ کیا چیز ہمیں معلوم نہیں لیکن جوکر نہیں دینا چاہیے ہماری توہین مت کریں پوری دنیا ہم پر فودو کر رہی ہے کہ آپ وزیراعظم اچھا نہیں سیٹ کرتے ہیں اگر عمران خان چاہ رہا تھا عمران خان میں کیا برائی تھی عمران خان محاشیت کو لے کے گروہت کو لے کے چاہ رہا تھا وہ چیزوں کا ان کو پتہ تک نہیں ہے اور ان لوگوں کو جوکر کو لے کے وزیراعظم بنا دیئے یہ تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے ہماری چاہی ہے یعنی ہم کس سے ہم کون کے زندہ کون میں راول پنڈی میں موجود ہوں اور یہاں لانگ مارچ کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں میرے ساتھ ساجد خان صاحب یو سی کے شیخ رشید صاحب کے فوکل فرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حقیقی آزادی کے بارے میں کیا پرائے رکھتے ہیں سلام علیکم سلام سر آج بقاعدہ حقیقی آزادی لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس حقیقی آزادی کے دیکھیں جو دلوں میں بچتے ہیں وہ پر کے پیکر ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں وہ دلوں کے لیڈر ہوتے ہیں اور آج آپ سر سے سر دیکھتے جا رہے ہیں جڑے پوری پاکستان سے لوگ آنا آٹ آف سٹی سے لوگ آنا یہ چیز کا ثبوت ہے کہ ہمیں امنان خان چاہیے اور ہمیں یہ حقیقی آزادی چاہیے جو یہ کنڈے استعمال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح میڈیا چلا رہے ہیں آگے پیچھے انہوں نے کہا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم بڑے پور امن لوگ ہیں پور امن پارٹی ہماری کتنے لوگ پورے پاکستان سے ہیں پڑے لکے لوگ ہیں یہاں پہ ایک گملہ یا پتہ بھی نہ ہو تو ان لوگوں نے ایسی باتیں امنان خان صاحب کو امنان خان صاحب کو گھوڑا نہیں ہے جو اگلینڈیا سہر و طبی پر گھل رہے ہیں وہ عوام کے بیچ میں اس کو گھولیاں لگی ہیں وہ عمران خان عوام کے بیچ میں آ رہا ہے اور اس کی محبت میں پوری عوام آ رہی ہے سر کس طرح ایک ایسے شخ کو وزیر آزم بنا دیا گیا جس کے اوپر فرد جرم آئے دونی تو کس طرح دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ ایک مزاق نہیں جگہی کا ہمیں تماشاں بنا دیا گیا ہے یہاں پہ ایسے وزیر آزم کو یہاں پہ مسلس کیا گیا ہے نو سار کل میں اورٹوگان کے ساتھ ان کی بوٹی دیکھ رہا تھا ویڈیو دیکھیں تو ہم ازادی چھانے ہیں جس کے لیے پوری دنیا پوری عوام یہاں پہ آج نکلی ہے تو اسی لیے نکلی ہے کہ ہمیں عمران خان چاہیے ہمیں عمران خان کی شکل میں ایک نڈر لیڈر چاہیے کیا کا نام دوائیہ کا نصائیل اے اللہ تیرے زوا کوئی بارد کے لائق نہیں ہے سر ایسی پرسنٹ تابینہ جو ہے وہ زمانت پر ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے اس تین چیزوں کو روکنا سر پاکستان ہے ہم کہاں جائیں یہی تو تماشی ہم ستت سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں کیسے آواز اٹھائیں آواز اٹھائیں آواز اٹھائیں تو آپ کے ویسا یاروں نہ شروع رہی تھی ہے کبھی کہاں چیزے ڈرامی شو عام ابل وطر نہیں ہیں پاکستان ہمارا نہیں ہیں کہ ہم سا رہ رہے ہیں پاکستان اب معاشیت کو لے کے چلتے ہیں ہم ملکی خدمت کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے زیادہ دان لوگ ہیں مطلب علاقوں کی خدمت کرنے کے لئے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ صلاح ملتا ہے کہ آپ یار اس کی اعواز بھی بلان نہ کرو آپ کے اعواز بھی آگے تک نہ جائے آواز جائے بھی تو آپ یہ خیار دینے لگ جاتے ہیں ہم لوگ یقین مرے میں یہاں پہ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے دوسری پارٹی کے لوگ بھی ہیں وہ میری بات ہو رہی تھی پیچھے تھا وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ یقین مرے تنگ آگے جڑ گئے ہیں سر صاحبیوں کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے یا تو ان کو قدل کر دیا جاتا ہے یا ان کو ننگا کر دیا جاتا ہے یا ان کو نوپیوں سے نکال دیا جاتا ہے تو کیا یہ ان کے لئے کون آواز اٹھا ہے سر یہ لوگ تو آپ لوگ آپ کی برادری اور یہ آپ لوگ صاحبیوں کے بارے میں بہت سکتے ہیں لیکن میں اس کو کرتا ہوں دیکھیں کسی کی آواز آواز بند نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارا ملک ہے پیارا ملک ہے پاکستان کا ملک ہے میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں سے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی اس ملک سے محبت نہیں کرتا ہوگا اسی طرح بیشتر لوگ ہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہماری چان ہے تو باقی آواز بند کرنا یہ چیز کا نائی ہے وہ سب معاشرے کا حصہ نہیں ہے سر رانہ سناولہ نے فورا ان نظام کیا ہوئے لوگوں کے لئے کہ اگر یہ انسلام آباد میں انٹر ہوں گے ان کو سخت ترین دونی دی جائے گی تو کیا پیغام دینا چاہیے گی بس سر پچڑیاں جتنی مزی جلاتے رہے ہیں یہ ہو جگا وہ ہو جگا ہے ویسی تاثر ایسا بنانا عوام کو رانہ آپ دیکھ لیں کتنی عوام آئے یہ کس کی محبت میں آئی ہے حقیقی ازادی کے لئے آئی ہے سنتر سالوں سے کیا دیکھ رہے ہیں ہم کیا تماشیے دیکھ رہے ہیں یا اللہ اسی سے جان ہماری اللہ ہی چھڑا سکتا ہے ان جوکروں سے ہماری اللہ ہی چھڑا سکتا ہے سر مولانا فضل الرحمان جو عمران خان کے دورے حکومت میں روز پریس کانفرنس کرتے تھے معیشت کے اوپر بے روزگاری کے اوپر مہنگائی کے اوپر آج اس کی زمان بند ہے کیا بات ہے زہری بات ہے زمان کیوں نہیں بند ہوگی ان کو خرچہ جو مل گیا ہوگا ہم لوگ ہماری تو زمان کیوں پاہ ہمارے تو یقین مانے ہم پسکر رہ گئے ہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بلی کا بل کیسے ادا کریں گے سکول کی فیسے کیسے دیں گے گھر کا راچت کیسے ڈالیں گے قریب لوگ ہم جیسے لوگ تو یہاں پر پسکر چلے گئے ہیں کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں گے لیکن چھوٹی باتوں میں یقین مانے ہمیں چھوڑا ہی نہیں ہے ہم اتنی پرشانی بیٹھتے ہیں ٹینشنوں میں یہاں پہ لوگ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ اب بھی سمجھ ہو یار عوام کس کے ساتھ ہے یار اب بھی اتنا 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 ہتنی بھی سمجھ ہو جانی چاہیے ہیں کہ عوام آپ لوگوں سے تنگ ہیں خدا کے لیے آپ لوگوں نے اللہ کو جان دی رہی ہیں تو اللہ کے لیے آپ کے اللہ پاک آپ کے دل میں آپ کو سینئر لیڈرشیپ بھی بتا سکتی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد خان صاحب کا خطاب ہے اس کے بعد وہ ہی سمجھ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں سر اگر اسلام آباد کی طرف جانا ہوا تو کیا لوگ جائیں گے اسلام آباد کی طرف اس بارے میں ہمیں پندہ نہیں ہے ہم تو خان صاحب کی آواز میں لفحہ کرتے آگئے ہیں تو آگے جو بھی لائے عملوں کا خان صاحب جائے گرے ہیں عوام سمجھ کر رہے ہیں آپ نے سالیسہ نظر آ رہے ہیں تو چلتا جا رہا ہے کام تسا وہ نسیجن دے گے سارے تیار ہیں آخر میں کوئی حکومت کو کوئی پیغام اداروں کو کوئی پیغام نعم پورا من پورا من جن کی تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے کچھ مزازی سے اچھے طریقے سے ہوتے بھئی یہ چیزیں سب چیزیں یہی پہ رہ جانی ہیں وہاں پر بیچارہ پیار کا بیچارہ پیدا کریں عوام کے دل تھی تھے بس جہاں تک آپ نے بات کی دی کہ یہ ہماری عوازیں بند کر سکتے ہیں جب تک یہ سوچل میڈیا اور آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ ہماری عواز بھی بند کر سکتے ہیں یہ چینل بند کر سکتے ہیں یہ لائز بند کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کیسے رکیں گے یہ عوام کے سمندر کو کیسے رکیں گے عمران خان ایک شخص کا نام نہیں ہے وہ ایک شخصیت ہے وہ ہمارے دلوں میں بہتتا ہے یہ ہر بندہ عمران خان کو ریپزینٹ کرتا ہے آپ بتائیں آپ کس کس کی عواز کو بند کریں گے جب تک سوچل میڈیا ہے آپ لوگ ہیں ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری عوازیں یہ بند نہیں کر سکتے یہ اداروں کو بارا یہی بیگام ہے انہوں نے اسلامباد ہمارے لئے ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اسلامباد جائیں گے تو یہ ہو جائے کہ دیکھیں اسلامباد ہمارے ملک کا شہر نہیں ہے کہ ہم اس کے شہری نہیں ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہے نا اسلامباد کوئی ملک سے باہر تو نہیں ہے اسلامباد کے ہر جگہ پہ یہ بیزیادہ محہود یہ سب کچھ ہمارا ہے ہم لوگ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کیسے یہ سکتی اور یہ راستے روک سکتے ہیں سر جن کے پاس طاقت ہے آج خان صاحب نے طاقت اختیار یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مانت ہے انسان کا پتہ اسی طاقت تا ہے جب اس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہوتی ہے یہی طاقت کچھ سے پہلے عمران خان کی تھی عمران خان نے کبھی کسی کو نہیں روکا کہ آپ لانگواج نہ کرے یہ نہ کرے وہ نہ کرے ان لوگوں نے ملائے بھنگائی کے خلاف کیا تھا ہماری حکومت کوئی منع نہیں کیا ان لوگوں کو کس چیز کھڑا رہی ہمیں کیوں نہیں آکے جانے دیتے ہم نے کیا کرنا ہے آپ یہ ساری کبریج کر رہے ہیں آپ نے کسی ایک بندے کو غلط بات کرتے ہوئے دیکھا کسی پتہ کا ہلاتے ہوئے دیکھا یہ باہر ہم لوگ ہیں پنڈی کے لوگ ہیں اور یہ دیکھیں عمران خان کے لیے صرف پنڈی سے لوگ نہیں آئے یہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں یہ جو کہتے تھے نا کہ سوپ بندہ جمع نہیں کریں گے یہ ڈرون لائے اور نئی ٹکنولوجی لائے نئے پرگرام لائے یہ ایڈٹ کریں یہ بندہ کو ذرا کم کر کے دکھائیں پھر ہم ان کو مانیں گے کہ یہ کس طرح آپ کم کریں گے یہ جتنے لوگ ہیں یہ کوئی فارسو اور وزوزو لوگ نہیں ہیں ہم لوگ تاجر لوگ ہیں ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے نیو بون بیبی چھے چھے ماہ کے بچے لوگ لے گیا ہیں ہم لوگ تاجر ہیں کچھ لوگ یہاں جھوپ والے ہیں ایسے کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگ فارق لوگ ہیں یہ سارے کے سارے تاجر لوگ ہیں کچھ سٹوڑنٹ لوگ ہیں کچھ یونیورسٹی والے لوگ ہیں ہم لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے آیا ہیں کیونکہ ہم لوگ اسے جو امپورٹیڈ اکوپر ہم سے چھوٹھا رہا ہم لوگ تانگ آگئے ان لوگوں سے